ہیلو گائز آج ہم بنائیں گے دہے بڑے اس کے لئے میں نے ایک کٹوری دال ڈال گلانے جال رہی ہوں میں گھونے کے لئے رکھ رہی ہوں پانی ڈال کے بڑھ کے رکھ دیا ہے تین سے چار گھنٹے کے لئے اب دال بھٹ چکی ہے اب میں اکسی جار میں ڈال کو ہم پیسیں گے ایک دم مہین بارک پیسنا ہے دال لے لیے اس میں پانی بلکل جراسہ ڈالنا ہے کیونکہ پانی زیادہ ڈالیں گے تال گھیلی ہو جائے گی اس لئے پانی بلکی ماترہ کو بلکل کم رکھنا ہے دیکھئے دال پیسکے ایک دم تیار ہو چکی ہے ایک دم اسمود پیسٹ بنایا ہے بلکل بارک دال پیسی ہے اب اس کو ہم کو ایک پرات میں لکالنا ہے کسی بڑی برطن میں میں نے پرات میں لکالی ہے اب اس میں ہم پینک کا پانی ڈالوں گی میں اور اس کو اتنی اچھے سے پٹھائے پھیڑنا ہے جتنا اچھے سے ہم اس کو پھیڑیں گے اس میں میں نے دو چمچ کے قریب تیل بھی ڈالا ہے اور ہنک کا پانی اب دونوں کو پوچھے سے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اچھے سے پھیڑنا ہے یا تو آپ کے پاس آپ کے پاس میسر روز اس سے پھیڑ سکتے ہیں نہیں تو ہاتھ سے جتنا اچھے سے پھیڑ ہوگی اس سے اتنا اچھا میسر سے نہیں پھیڑ پائے گی آپ دیکھو اس کے چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ پانی میں ڈال کے دیکھنا اگر پانی میں ڈال کے دال اوپر آ رہی ہے تو اچھے طرح سے پھیڑ چکی ہے اب اس میں دال میں میں نے نمک ڈال دیا ہے جیرہ ڈال دیا ہے اور کٹی ہوئی کالی مرچ ڈال دیا ہے نمک سواہدانیو سار یہ بیکنگ پاوڈر لیا ہے ایک چوتھائی چمچ اس کو بھی اچھے سے میں پھیڑیں گے جتنے اچھی دال فٹی ہوگی اتنے ہوا بھر جانی چاہیے اچھی سے پھلپی ہو جانی چاہیے اب ہم دائی بھڑ کو تلیں گے فرائی کریں گے جیسے سیکھیں گے مطلب اب ہاتھ سے جتنا بڑا آپ کو سائز چاہیے اتنا بڑا سائز بنا سکتے ہیں پڑائی میں تیل اچھی سے گرم اوچ چکا ہے اب میں اس میں ڈال دائیوں پہلے تو ان کو ہلکا سنے رہا اور ایک بار سیکھنا ہے پھر ہم ان کو ایک بار سیکھ کے پھر نکال لیں گے سارے دائی بھڑوں کو پھر اس کو ایک بار دوبارہ سے سیکھیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ انہیں دائی بھڑے اندر بہت اچھی سے سیکھ جاتے ہیں دیکھئے میں نے ہلکی ہلکی پہلے ایک بار میں سیکھ کے نکال لیے ہیں اور اس کو پھر میں سارے دائی بھڑے سیکھنے کے بعد میں پھر ایک بار اور فرائی کروں گے اس کے بعد گولڈن گراؤن ہونے تک سنے رہا ہونے تک سیکھنا ہے کیونکہ ہم ان کو پانی میں بھی دھالنا ہے گرم پانی کریں گے اس میں ڈالیں گے پھولنے کے لیے تو اس سے وہ کچھا پن نہیں محسوس ہوتا سپید سپید نہیں دیکھتے ہیں دیکھئے میں دوبارہ ڈال دیئے ہیں سیکھنے کے لیے اس سے اندر تک اچھے سیکھیں گے اور اندر ٹائٹ بھی نہیں ہوں گے اس میں کیا ہے گولی جو پڑ جاتی ہے گھٹان سی پڑ جاتی ہے وہ نہیں پڑے گی اور یہ میں نے بینا اڑت کی دال کے بنایا ہوئے ہیں کیونکہ میں نے اس میں اڑت کی دال نہیں ڈال لیے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں دہی کے ساتھ میں اڑت کی دال نہیں کھانا چاہیے یہ گرم پانی کر کے رکھا تک وہ اچھا بوائل کر کے اس میں میں نے سارے دہی بڑے ڈال دیئے ہیں اب دہی کا جھول تیار کریں گے دہی بڑے کا اس کے لیے میں نے دہی لے لیا ہے دہی میں نے گھر پہ ہی جمعایا ہے اب میں اس کو اچھے سے چلنی سے چھانتے ایک دم اچھے سے نکب کرلوں گی ملا لوں گی کیونکہ ویسے دارک دہی ڈالو تو اس میں گھٹلے سے چمکتے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے ہیں یہ بڑیا دہی کا اچھے سے پیشٹ بن گیا ہے جیرہ ڈالائے بھنجا ہوا جیرہ جیرہ پاورڈر کالی مرچی پاورڈر ڈال دیئے کالا نمک سوادہ نوسار اب ان کو اچھے سے ملائیں گے اب اس میں سارے دہی بڑے جو بھیگ چکے ہیں جو زیادہ بھیگ چکے ہیں اچھے سے پھول گئے ہیں انہیں کو نکالیں گے جو کم پھولے ہوئے ہیں ان کو نہیں نکالیں گے ابھی ان کو ڈالے رہنے دیں گے پانی میں اب ان کو نکال کے سرندہ کر کے ہاتھ سے ان کا پانی نچوڑنا آئے اچھے سے پانی نچوڑ کے ڈالیں گے تو اس میں اندر گیلہ پنی لگے گا کہ پانی کا سواد نہیں آئے گا اس سے اب اس کو اچھے سے پانی نکال کے دیکھئے اسے ڈال دینا آئے اور دہی میں کم سے کم آدھا سے ایک گھنٹہ تو ڈال کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ کھائیے اس کو تو بہت ہی اچھے لگیں اور پھریج میں رکھ دیں گے ٹھنڈہ ہونے کے لیے تو ٹھنڈے تو اور ہی زیادہ اچھے لگیں اس لیے میں نے اس میں دو آئیس کیوب ڈالی ہوئی ہے دیکھ رہے ہو آپ اور اس میں کچھ پودینہ کی ہری پتی کاٹ کے ڈال دی ہے پودینہ سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اور اس کے اوپر ڈالنے کے لیے میں نے میٹی چٹنی بنائی ہوئی ہے گوڑ اور آمچور پاوڈر کی اور چاٹ مسالہ بنایا ہوگا ہے وہ بھی میرے گھر کا بنا ہوگا ہے ہوم میٹ اب اس کو میں سرپ کر کے دکھاؤں گی ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوگا ہے پھر بھی میں نے اس کو سرپ کر دی جائے اگر جت ایک سے دیوڑ گھنٹے تک بھیگے رہیں گے تو اور زیادہ ہی خانے میں تیسٹی اور سوادشت لگیں گے دیکھنے میں بہت سندر لگیں گے آپ کو یا میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا کمینٹ کرنا شیئر کرنا پلیس چینل کو سسکرائب کرنا تھانک یو دیکھئے دیکھئے میں نے آپ کو کاٹ کے دکھا دیئے تھانک یو